پی بی سی اردو کے پروگرام سیرمین میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامد ترکی اور امریکہ کی بڑتی کشیدگی صدر ٹرامپ کی طرف سے ٹیرف میں اضافے کے بعد ترک صدر کا امریکی الیکٹرونک مصنوعات کے بائیکارٹ کا اعلان سائنس کے دنیا میں ایک انقلابی پیش رفت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آنکھوں کی بیماریوں کی بروقت نشان دے ہی اور کیا آنے والے ایشین گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم کو نمائیہ کامیابی ملے گی ماضی میں جس کھیل پر پاکستان کا راج تھا آج اس کی ٹیم بے حال کیوں ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ سے تنازع کی وجہ سے ترکی امریکہ سے آنے والی الیکٹرونک مصنوعات کا بائیکارٹ کرے گا ایک امریکی مبلغ کی حراست کے تنازع پر ترک امریکہ کشیدگی کی وجہ سے ترک لیرہ کی قدر میں زبردست کمی ہوئی ہے مارک لوین کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمرہ فریدی اپنے سنتیس سالہ کاروبار کے دوران حاکم کو ایسے حالات کا سامنا کبھی نہیں ہوا وہ اپنی دکان کا تمام سامان بہرون ملک سے منگواتے ہیں لیکن ترک کرنسی لیرہ کی قدر میں کمی کے بحاث انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جس دکان سے دن میں چالیس جوڑی جوتے فروخت ہوتے تھے آج کل دو ہی بک پاتے ہیں بینک میرے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ میں کرزا لے لو اب میں ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوں میں آگے کے آرڈرز بھی کینسل کر رہا ہوں تاکہ پہلے یہ مال تو بیچ سکوں تین مہینے میں کیا پتہ دکان ہی بند کرنی پڑے جمعہ کو لیرہ کی قدر میں اٹھارہ فیصد کمی کے بعد سے ملک ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے لیرہ اب بھی نیچے جا رہا ہے اور ان مشکلات کے لیے ترکی امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے امریکی مبلغ کی حراست کے تنازے پر امریکہ کی جانب سے محصولات میں اضافہ لیرہ کی قدر میں کمی کی وجہ ہے ترک صدر اردوان نے امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ایک جانب تو اب ہمارے فوجی اتحادی ہیں اور دوسری جانب آپ خود پاؤں پر گولی مار دیتے ہیں جب افغانستان میں سب نے چھوڑ دیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا آپ سوالی اور نیٹوں میں اتحادی ہیں اور دوسری جانب پیٹ میں چھوڑا گھوپتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہے اردوان کے حامی بڑے تاجر ان کے ساتھ ہیں حکومت اس مسئلے کو قومی بقا کے معاملے کے طور پر پیش کر رہی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ہمارے ملک پر اقتصادی حملہ ہے ٹرمپ اور امریکہ برباد ہو جائیں گے اور ترکی سلامت رہے گا لیرہ کی قدر میں کمی صرف ترکی کا مسئلہ نہیں ہے دنیا کے دیگر بینکس بازاروں اور کرنسی کی قدر ایسے ہی کم ہو رہی ہے جیسے یہ کوئی وبا ہو صدر اردوان نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تنازع کے باعث وہ دوسرے اتحادی بنا سکتے ہیں یعنی دو نیٹو طاقتوں کا ایسا جھگڑا شروع ہو گیا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی لیکن اس پورے تنازع میں سیاہوں کی عید ہو گئی ہے مہنگے ہوتل اور ریسٹوران کا لطف اب کم قیمت پر بھی اٹھایا جا سکتا ہے جب میں یہاں پہنچا اور یورو کے بدلے اتنے زیادہ لیراز ملے تو بہت اچھا لگا ہم اب پہلے سے بہتر ریسٹوران میں کھانا کھا سکتے ہیں اب تک ہم عام سے ریسٹوران میں کھا رہے تھے لیکن کل کے لیے ہم ایک امدہ ترک ریسٹوران میں ریزیویشن کروائیں گے لیکن حاکم اور ان کے جیسے دوسرے کاروباری ان دنوں معمول سے پہلے ہی دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا ترکی کی سفارتی جنگ اور اقتصادی فیصلے ان کے بس میں نہیں ہیں لیکن اس جنگ کی قیمت حاکم اور ان کے جیسے آٹھ کروڑ عوام ادا کر رہے ہیں مارک لوین کی رپورٹ آپ نے دیکھی آئی اب دیکھتے ہیں اس موضوع پر بی بی سی کے سوشل میڈیا صفات پر کیا کہا جا رہا ہے امرین ریزوی کہتی ہیں لیرہ کے لیے کچھ دن مشکل ضرور ہوں گے لیکن مستقبل میں یہ ترکی کے فائدے میں ہوگا وہ خود کو امریکی ڈالر سے آزاد کر لے گا ڈیویڈ وٹیکر نے لکھا ہے امریکہ کا دنیا کے لیے نقطہ نظر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ وہم ہوگا اور کرسموس نے سوال کیا ہے کہ کیا کمانڈر ان چیف یہ بھول گئے ہیں کہ نیٹو کے ترکی میں چوبیس اڈے ہیں اردوان اب نئے قراردار تلاش کر رہے ہوں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوع زہانت اب اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ آنکھوں کے امراض کی درست تشخیص میں اس کا مقابلہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین سے کیا جا سکتا ہے فرگس وارچ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی ایلین کی بسارت بلکل ختم ہونے والی تھی لیکن ڈاکٹروں نے انہیں تاریکی سے بچا لیا اور اس کا سہرہ اس سکین کو جاتا ہے جس سے پتا چلا کہ ایلین کو فوری علاج کی ضرورت ہے اب مصنوع زہانت والی مشینوں نے اس قسم کی پیچیدہ تصاویر کو سمجھنا شروع کر دیا ہے کمپیوٹر میں ایک ہزار سے زیادہ مریضوں کی آنکھوں کے سکین فیڈ کیے گئے تو اس نے پچاس سے زیادہ امراض کی درست تشخیص کی کمپیوٹر نے ایسا ایک بھی کیس مس نہیں کیا جسے فوری علاج کی ضرورت تھی یہ نتائج دیکھ کر تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور مجھے یقین ہے یہ سن کر آنکھوں کے ماہرین کے موں بھی کھلے کے کھلے رہ جائیں گے ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ یہ مشین سکینرز کو اتنی ہی اچھی طرح پڑھ سکتی ہے جتنا کہ آنکھوں کے بڑے بڑے ڈاکٹر مصنوعی ذہانت کے ذریعے امراض چشم کی تشخیص سے علاج کی دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے کیونکہ آج کل ڈاکٹروں کو تشخیص کے لیے آنکھوں کے سکینز کے امبار کا معاینہ کرنا پڑتا ہے اور کئی مریضوں کی بینائی علاج سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے ایلین کی طرح برطانیہ میں ہر روز دو سو عمر رسیدہ افراد ایسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جن سے ان کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے ایلین صرف دائیں آنکھ سے دیکھ سکتی ہیں اور انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تشخیص کا طریقہ بہت پسند آیا ہے گوگل کے زیلی دارے ڈیپ مائنڈ کا ہیڈکوارٹر لندن میں ہے آنکھوں کے سکینس پڑھنے والا کمپیٹر پروگرام یہی پر بنایا گیا ہے اور یہ لوگ دیگر امراض کی تشخیص کے لیے بھی مسنوعی ذہانت والی مشینوں پر تحقیق کر رہے ہیں ہم آنکھوں کے امراض کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ریڈیو تھرپی پر بھی تحقیق کر رہے ہیں کیونکہ آج کے لیے ایک سرجن کو آٹھ گھنٹے تک اس کی منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے ہم چھاتی کے سرطان کی بروقت اور زیادہ موثر تشخیص پر بھی تحقیق کر رہے ہیں امراض چشم کی تشخیص میں مسنوعی ذہانت نے جو کمال کر دکھایا ہے اس کے بعد وہ دن دور نہیں لگتا جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس برطانیہ کے محکمہ صحت کا لازمی حصہ بن جائے فیغس والش کی رپورٹ افغان حکام کے مطابق طالبان نے فریاب صوبے میں ایک فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے اور جھڑپوں میں کم سے کم دس فوجی حلاق جبکہ پندرہ زخمی ہو گئے ہیں ادھر جنوب مشرقی افغانستان میں غزدی شہر پر طالبان کے حملے میں سو سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار حلاق ہو چکے ہیں اور سرکاری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے یہاں لندن میں پارلمان کی امارت ویسمنسٹر کے باہر گاڑی کی ٹکر سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں اور پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے گاڑی میں کوئی اور نہیں تھا اور نہ ہی وہاں سے کوئی ہتھیار برامت ہوا سکوٹلینڈ یارٹ کا کہنا ہے کہ وہ اسے ایک دہشت گردی کے طور پر دیکھ رہے ہیں چین کے مطابق اس نے انڈیا سمیت گئی ملکوں سے ان کے کرنسی نوٹ چھاپنے کے معاہدے کیے ہیں تاہم انڈیا کی حکومت نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے آپوزیشن کی جماعت کانگریس نے اسے قومی سلامتی کا معاملہ قرار دے کر موڈی سرکار سے وضاحت طلب کی ہے برطانی فوج مختلف عقائد کے ماننے والوں کو اپنی صفوں میں شامل کرنے کے لیے بھرتی مہند تیز کر رہی ہے یہ مسلسل چوتھا سال ہے کہ مسلمان برطانوی فوجیوں کو سرکاری طور پر حج پر پھیجا جا رہا ہے ان فوجیوں کی میزبانی سعودی فوج کرے گی پونم تنیجہ کی ریپورٹ سمرہ فاطمہ کی زبانی محاذ سے دور حالت امن میں ان میں سے زیادہ تر جوان مختلف محاذوں پر اپنے ملک اور ملکہ کے لیے خدمات انجام دی چکے ہیں مگر اب یہ ایک اور طرح کے مشن کی تیاری کر رہے ہیں ایک اہم دینی فریضے کی ادائیگی یہ لوگ حج پر جا رہے ہیں یہاں انہیں حج کے سفر کی تیاری کرائی جا رہی ہے کئی دوسرے مغربی ممالک کی طرح برطانوی فوج بھی مسلمان فوجیوں کو حج پر بھیجتی ہے یہ بڑی سعادت ہے میرے لیے بطور مسلمان ہمارے لیے اس اہم ستون کی ادائیگی لازمی ہے میں بہت خوش ہوں کہ حج پر جا رہی ہوں اس وفد کے حج پر جانے کو برطانوی فوج کے عالی حکام کی تائید حاصل ہے وہ چاہتے ہیں کہ فوج میں معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی ہو البتہ مسلمان برطانوی فوج کا ایک فیصد سے بھی کم ہے فوج استعداد میں اضافہ چاہتی ہے اس سال کے آغاز پر مسلمانوں کو فوج میں بھرتی کی ترغیب دینے کے لیے ایک خصوصی مہم شروع کی گئی برطانوی فوج کی مسلم ملکوں میں تیناتی اور مذہبی فرائز کی ادائیگی کے بارے میں تشویش کی وجہ سے بعض لوگوں کے لیے یہ ایک متنازع مسئلہ ہے فوج میں بھرتی سے گریز کا سبب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فوج میں وہ اپنے عقیدے پر عمل نہیں کر سکیں گے اسلام اور فوج ساتھ نہیں چل سکتے میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ برطانوی فوج نے امام بھرتی کیے ہیں میں بھی ان میں سے ایک ہوں تاکہ آپ اپنے مذہبی فرائز پر عمل کر سکیں اور اب جبکہ یہ مسلمان حج پر جا رہے ہیں ان کے مذہبی اور فوجی فرائز باہم متصادم نہیں ہیں پونم تنیجہ کی ریپورٹ بی بی سوردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ ماضی میں ہر بڑا ٹورنمنٹ جیتنے والی پاکستان کی ہاکی ٹیپ آج کل بدحال کیوں ہے اور ملیں گے ایک ایسی خاتون سے جنہوں نے پہلے اپنی ٹانک ہوئی کینسر کا شکار بھی ہوئی لیکن پھر بھی ہمت نہ ہاری بی بی سوردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدین میں ہوں خالد کرامت ایشن گیمز کے مقابلے 18 اگز سے انڈونیشیا میں شروع ہو رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ توقعات پاکستان کی ہاکی ٹیم سے وابستہ ہیں لیکن کھلانیوں کو کئی ماہ تک ڈیلی الاؤنسز نہ ملنے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا رہا کیا ان حالات میں ہاکی ٹیم سے کسی نمائی کامیابی کی توقع رکھے جا سکتی ہے کراچی سے عبد الرشید شکور کی رپورٹ رزوان سینئر ایشن گیمز میں حصہ لینے والی پاکستانی ہاکی ٹیم کے کپتان ہیں اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح رزوان سینئر نے بھی قومی تربیتی کیمپ میں صبح شام انتہائی سخت ٹریننگ کی لیکن ٹریننگ کے دوران ان کا ذہن صرف اس وجہ سے بہت پریشان رہا کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کے تمام کھلاری کئی ماہ سے اپنے ڈیلی الاؤنسز سے محروم رہے تھے یہ واجبات تربیتی کیمپ ختم ہونے سے صرف تین روز پہلے ادا کیے گئے پروفیشنل جو ہمارا سملے یہی ہاکی ہے ہم اسی سے کمارے ہیں جب ہم ہمارا گھر کا خرچہ یا یہ نہیں چلیں گے منٹلی ڈسٹرب ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہماری پرفارمنس میں ظاہری ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹریننگ ہم ہنڈرین ٹین پرسن کر رہے ہوتے ہیں منٹلی ہم اپسٹ ہوں گے تو اس میں دیفنیلٹی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری کارکردگی اس میں فرق پڑے گا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر کھلاری کا سینٹر کنٹریکٹ ہونا چاہیے کہ ہر ماہ اس کو بقاعدہ ٹورز لگے یا نہ لگے ہر ماہ پی ایچ ایف کی طرف سے ہمیں تنخواہ ہونی چاہیے ہولینڈ سے تعلق رکھنے والے کوچ رولینڈ آلٹمنس ایک مرتبہ پھر پاکستانی ہاکی ٹیم کے ہیٹ کوچ بنے ہیں لیکن ٹیم کی غیر مستقل مزاج کارکردگی سے وہ فکر مند ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیم کی کارکردگی میں ابھی تک مستقل مزاجی نہیں ہے پچھلے دو ٹورنمنٹس میں ٹیم نے چند بہت ہی اچھے میچز کھیلے جن میں اولمپک کی نمبر دو ٹیم بیلجیم اور اولمپک چیمپین ارجنٹائن کے خلاف میچز شامل ہیں لیکن ساتھ ہی کچھ مایوس کن لمحات بھی تھے کارکردگی اور نتائج میں مستقل مزاجی لانے کی کوشش کریں گے پاکستانی ہاکی ٹیم کی کارکردگی اس سال کومن ویل گیمز اور چیمپینز ٹروفی میں زیادہ اچھی نہیں رہی ٹیم کے مینیجر حسن سردار کے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ فارورٹس کی ناکامی تھی اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ نتیجہ جو ہم نے محنت کی اور فارورٹ لائن کو ہم نے گول کرنے کے لیے اس میں میں ہوں ریحان ہے ہم دونوں زیادہ اس میں محنت کر رہے ہیں تو ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ گول ہاو ٹو اسکورا گول اور ہم نے پینلٹی کارنر کیسے لے رہے ہیں آگستانی ہاکی ٹیم اگر ایشین گیمز میں تلائی تمغا جیت لیتی ہے تو وہ اولمپکس میں براہراز جگہ بنا لے گی لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اولمپکس میں شرکت کے لیے کالیفائنگ مقابلے کی تلوار اس کے سر پر لٹکتی رہے گی عبد الرشید شکور بی بی سی نیوز کراچی آئے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردود ڈاٹ کام پر کن خبروں میں دلچسپی لی جا رہی ہے کراچی اور ڈھاکہ سب سے ناقابل رہائش شہروں میں شامل صحافی آسمہ شرازی کا کولم کیسا ہوگا نیا پاکستان اور کرکٹ کی ایک خبر کوئی میچ کھیڑے بغیر سمیت عالمی رینکنگ میں دوبارہ سر فہرست وہ کیسے جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردود ڈاٹ کام پر آئیں کسی ماہر تراک کے لیے بھی تقریباً اکیس میل لمبے انگلیش چینل کو تیر کر پار کرنے کا خیال کافی مشکل لگتا ہے لیکن ایک برطانوی خاتون نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے جو بات اس چیلنج کو اور بھی قابل حیرت بناتی ہے وہ یہ کہ وکی گلبرٹ نے بیس سال پہلے ایک ٹانگ کھوئی اور حالی میں ان کا چھاتی کے کینسر کا علاج مکمل ہوا ہے بی بی سی کی نامنگار فیونال لیمڈن نے ان کی برطانیہ اور فرانس کے درمیان چینل پار کرنے کی تیاری کے بارے میں جاننے کے لیے ان سے ملاقات کی صبح کے چھے بج رہے ہیں اور وکی گلبرٹ نے اس چھیل میں تین کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر لیا ہے اور جلد ہی وہ اس تازہ پانی کو چھوڑ کر سمندر کا رکھ کریں گی جب وہ انگلش چینل کو پار کریں گی یہ صحت مند افراد کے لیے بھی ایک بہت بڑا چالنج ہے لیکن وکی جو ایک ٹانگ سے معذور ہیں اور چھاتی کے کینسر کی مریض ہیں ان کے لیے تو یہ ایک ناقابل یقین ٹیسٹ ہے چھبی سال پہلے وکی کو بتایا گیا کہ انہیں ہڈیوں کا کینسر ہے اور ان کی دائیں ٹانگ کاٹ دی گئی لیکن ایک سال بعد پتا چلا کہ انہیں دراصل کینسر نہیں تھا اور پھر دو سال بعد انہیں ایک اور بری خبر سنائی گئی کہ انہیں تیزی سے بڑھتا ہوا بریسٹ کینسر ہے وکی آپ بہت باہمت ہیں لیکن یہ آسان تو نہیں یہ کیچر پانی بیساکھیاں اور ایک ٹانگ یہ کافی مشکل ہے اور میں کئی دفعہ بیساکھیوں کے ساتھ پانی میں داخل نہیں ہو پاتی تو مجھے بھدے طریقے سے گھسٹ کر جانا پڑتا ہے لیکن ایک مرتبہ پانی میں داخل ہو جاؤں تو پھر زبردست آزادی ملتی ہے سارا دن پریننگ کے بعد وکی ایک آتلیٹ سے ہٹ کر ماں بن جاتی ہے بہت مشکل رہا ہے بہت ہی خوفنا کیمو تھرپی سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور طبیت زیادہ خراب ہوتی ہے مگر اب وکی یہ سب بھولانا چاہتی ہے ان گرمیوں میں وہ ایک ریلے ٹیم کا حصہ ہے جو چینل کو پار کرنا چاہتی ہے لہریں جیلی فش اور سمندر سے جڑی دوسری پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا وکی کو امید ہے کہ ٹریننگ اور تراکی انہیں کینسر سے بچائے رکھے گی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مایوس کیسے نہیں ہوئی میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا مجھے آگے تو بڑھنا تھا میں کچھ بدل نہیں سکتی میری ٹانگ دوبارہ نہیں مل سکتی جو ہے اسی پر سمجھاتا کرنا ہے اور اب مجھے یہ جو دوسرا موقع ملا ہے کینسر کے بعد اور یہ جان کر کے ورزش کی مدد سے آپ کینسر کے دوبارہ ہونے کے رسک کو کم کر سکتے ہیں میں یہ دوسرے لوگوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں یہ ایک ایسی خاتون ہیں جو اتنا کچھ کھونے کے باوجود رکنے کو تیار نہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختدام کو پہنچا خالد کرامت کو اجازت دیجئے موسیقی